جس کام میں اللہ کی آواز سن دی ہے کائنار میں کئی سرہ برابر ہر رکھنے گی تو کان سنے گی جو سنے گی کان اللہ کی نایے گی اور ان کاموں میں اللہ کی سماد جنجا تکر رکھنے گی اندر دادہ مولیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمائیا کہ میرے ہونے کتاب لوگ کللگوں اور لوگ اللہ کتاب میں شروع اس بات سے کیا جاتا ہے کہ انسان کا مادنی وجود روح کللگا لباس شکے تباہ ہو جائے ہیں پرماہ ہو جائے ہیں روح فرانہ نہیں ہے روح خیل ساتھ ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آبین سے فرمادی کہ روح میرے لگتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے اس حرم بھی یقا کیا ہے لگتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کا ثورہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن تعلیمات جو کی خدمات ہیں وہ یہ کہ اوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگڑا ہے طرح طرح کے مثالیں دے پہنے سجایا ہے کئی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی مثال دے رہے ہیں کئی حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی مثال دے رہے ہیں کئی چراغ میں بھی ساتھ دیتا ہے کہ ہر انسان کے اندر لوگ ہو چکے ہیں ایک وجود نے اس کو اس وصفیر میں تبند کر رہا ہے اور دوسرا وجود اس کو اس وصفیر سے نکار نہیں ہے ہمیں تدبت ہے کر رہا ہے یہی خانیت ہے اور اس کے علاوہ کتنی آپ کتابیں پڑھیں کتنی آپ صاحب پڑھیں شاکلوجی پڑھیں پیرا صاحبوجی پڑھیں ماں بولائیوں اذبر کریں کتابیں پڑھیں روحانی علوم کا بنیادی مفضد یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر کو وہ وجود ہے ایک وجود آپ کو اس وصفیر میں جانتا ہے برپار کرتے تھے بوزخ کا اینا دلتا ہے اور دوسرا وجود آپ والاس قریب مدد ہے اور یہ دونوں وجود آپ کو اس وصفیر میں جانتے ہیں اپنی اصل اور حقیق پر جس روح تلاش کریں اللہ اللہ ہم سب کا ہم یوں ناصروں اور اگر یہ امر نہیں ہوا آپ سو سال روحانیت پڑھیں تو کچھ نہیں ہونے ہاں خود پڑھیں اگر آپ نے اپنے اصل کو پیچھا لیا مط اور مط اور افعاد نفس سے فکرد اور روح رسول اللہ نے چاہتے ہیں جس نے اپنے روح کو پیچھا جا اس نے اپنے رب کو پیچھا لیا کیوں پیچھا جا یا آپ کو پیچھا جیا کیوں پیچھا جا لوگ پیچھا جیا جس نے اپنی رو پیچھا جیا اس نے رو پیچھا جیا کیوں پیچھا جیا پتہ ہے روڑوں نے جن فیئے اور بھائی یہ پہت شامل کرنے کیے لوگ نظر ہیں یہ بن کیا ہے وہ بروشنی بات ہو جائے نا دینے کی دوری میں نے رکھا نفسوں فکر درکھوں اسلام نے روحوں پہچان لیا اسلام نے رکھوں پہچان لیا یہ میں اس کی تشیل بیان کر چکا اس لئے آپ کے مجھے روحوں پہچان لیا دیکھیں میں نے آپ سکتا کہ روح اللہ پہ دیکھتے ہیں روح اللہ کی آماس پہ چکی ہے روح اقرار کر چکی ہے مجھے روحوں پہچان لیا اگر آپ نے روح کی پہچان لیا اب آپ نے روح کو پہچان لیا یہ روح نہیں ہے کیا آپ اللہ کی پاس بھائش کی جب آپ نے روح کو پہچان لیا روح تو اللہ کی دیکھتے ہیں اپنے بیر الی اوپنی رہا رہا ہے ہے اس لئے حرم کو بھی پیدا ہے یہ جسم تو ادا کرنے کی ستا ہے خود ادا کریں خماتی ہے کہ یہ آنکھ دیاں پر لہے کا ادرام نہیں جا اللہ ادرام میں نہیں رہا ہے ہے کہ اللہ نہیں رہا ہاں یہ اللہ نہیں رہا ہوں اپنے نظر نے اس لئے نظر اللہ نے رہا ہے جب انجھروں نے دیکھا کہ گھر دیکھتا انجھر انسان بیٹھے تھے من خراب والنسو و خراب اور بھو کہ جسے اپنے روح کو پیچھا لیا اس نے اپنے اللہ کو پیچھا لیا کیوں پیچھا لیا؟ اسی ایک عظل میں روح اللہ کو دیکھ سکی ہے اللہ کو پیچھان چکی ہے اللہ کی اوان چکی ہے اور روح اللہ کو پیچھا لیا وہ مارا جائے در بنا پاتھ دن بھی ہو جائے گی نہیں کہتا پیخانہ اس سے کہا کہ کوش پڑ گیا اچھا بھائی یہ تو یہ بات ہو گئی اور پتہ نے مجھے کہ بہت ساری باتیں نہیں تھی یہ بھی کہنا یہ بھی کہنا میں یاد کر دوں پہلی بات تو یہ کہ جہاں وہ شاک ہوئی اچھا ماشاء اللہ آپ سب لوگ جو بھی شریک ہوئے ہیں انہوں تو دیکھا ہی ہیں لیکن جو لوگ شریک نہیں ہوئے ان کے لئے یہ بڑے کچھ خبری کی بات ہے کہ شیخ الجام میں یہاں تشریف لائیں تو میں نے شروع سے خواب ہے جب سے میں نے مراقبہ خائم کیا کہ اسکول بنے کالیز بنے پھر اسسویچر یورسٹی بنے ایک ملوم کی بڑھ ہے میں کہتا ہوں اللہ کی بھروسی میں کبھی تو ایسی دیل سے بات نکھ لینے کی اُٹھا مذہب ہوئی تو جب شیخ الجام میں یہاں تشریف لائیں اور بڑی اچھی تقلیق ہی تو مجھے اندر سے گنگگو دی ہوئی کہ یورسٹی بنے پھر شیخ الجام میں تشریف لائیں ہماری تعلیمات انہوں نے ایک سکر لیا ہر پر سے ہماری تعلیف تھی انہوں نے سب سے ہر سب سے دن کی تعلیف تھی پھر ہمارے دو بچے ہیں بیٹھے گئے وقت شام میں اس کی تعداد کو انہوں نے دیکھ کے بہت زیادہ خوشی کا اصحار کیا تو مجھے کوئی اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ پچھلے سال ہمارے یہاں چانسلر صاحب آئے تھے انجنیر یورسٹی کے اس وردہ یورسٹی کراچی یورسٹی کے شرکل جام میں تشریف لیا ہے شکے مجھے مجھے